اسلام علیکم دوستو دیس اس سفیب یتیو دوستو انٹروڈکشن ویڈیو جو میں نے بنائی تھی روشن اپنا گھر کے مطابق اس پر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس پر بھی آپ کمنٹ کریں گے ان بینکس کے اوپر میں ویڈیوز بناوں گا بارال آپ لوگوں نے بے شمار بینکس کے نام لیے تو اب ہم اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اور آج جو پہلا بینک ہے وہ ہے حبیب بینک لیمیٹڈ اس کے بعد انشاءاللہ میں یو بی ایل سیل سے آپ کو ہر چیز بتاؤں گا تو پلیز میرے ساتھ رہی گا کیونکہ اس میں انفرمیشن بہت زیادہ ہے اور سمجھنے والی ہے اگر آپ چیزیں مس کر جائیں گے تو آپ اس سکین کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتے تو میں ساری انفرمیشن اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حبیب بینک لیمیٹڈ کی اس میں ہم بات کریں گے اوور ویو کی فیچرز کی کرائیٹ ایریہ کی کیسے اپلائے کرنا ہے پرائسنگ کیا ہیں اپروف پروجیکس کیا ہیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اوور ویو سے دیکھیں یہ ہم سب ہی جانتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا پھر اس میں ڈیفرنٹ کسین کے پروڈکٹس اور سرویسز آپ کو بتائے گئے تھے جو سارے آپ کو ان سب کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی میرے چینل پر اچھا اب اس میں یہ جو روشن اپنا گھر ہے نا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے یا تو آپ کیش کولیٹرل کے اگینس ملیں یا پھر جو ہے آپ بغیر کیش کولیٹرل کے لیے یعنی کہ لین بیسٹ اور نون لین بیسٹ اس کو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں ہوں یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے رکھ دی ہے پچاس لاکھ اور اس کو گروی رکھ دیا اور اس کے اگینس میں پیسے لے لیے یا پھر آپ گروی بغیر رکھے اس کے اگینس میں پیسے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اچھا اس کی فیچرز کی بات کرتے ہیں اب فیچرز میں ہمارے سامنے جو ساری انفرمیشنیں دیکھیں میں پہلے بات کروں گا لین بیسٹ کی یعنی کہ آپ پیسہ گروی رکھ کر اگر پیسہ لیتے ہیں تو ابھی اس کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گھر لے سکتے ہیں اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ پرچیس کر رہے ہیں گھر خرید رہے ہیں تو اس کے اندر جو فائننسنگ کی لیمٹ ہے وہ ہے پانچ لاکھ سے لے کر دس کروڑ پہ تک کی اگر آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو اس کی لیمٹ ہے پانچ لاکھ سے دس کروڑ تک کی اگر آپ زمین بھی لے رہے ہیں اور کنسٹرکشن بھی کرا رہے ہیں تو پچاس پرشنٹ جو ہے نا وہ آپ کے لینڈ کے لیے اور پچاس پرشنٹ آپ کے کنسٹرکشن کے لیے میکسیمم ہو سکتا ہے اگر آپ رینویشن کروا رہے ہیں تو وہ پانچ لاکھ سے لے کر آپ کے ٹین ملین تک کی ٹھیک ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کو فیننسی یعنی کہ ایک کروڑ اوپے تک کی اچھا اب اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ اگر جو لیمٹ سے اوپر اگر جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک کی مرضی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں کاغذت وغیرہ دیکھیں گے اگر ان کو صحیح لگا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی ایکول اور جو فیننسنگ کا ٹینر ہے وہ تین سے پچیس سال تک کا ہو سکتا ہے اور فیننسنگ کتنے تک کی ہوگی یعنی کہ پرچیس کر رہے ہیں تو اٹی فائف پرشنٹ پچیاسی پرشنٹ پروپرٹی کی جو ویلیو ہے اس تک کی آپ کو فیننسنگ مل سکتی ہے کسٹرکشن میں بھی پچیاسی پرشنٹ تک ہے اور رینویشن میں صرف تھٹی پرشنٹ تک ہے کیونکہ رینویشن میں تو ویسے بھی کمی پیسے لگتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا اب ہم بات کریں گے یعنی کہ اگر آپ اپنا پیسہ گروی رکھیں گے تو اچھا اس صورت میں بھی پرچیس کے لیے پانچ لاکھ سے دس کروڑ تک کسٹرکشن کے لیے بھی پانچ لاکھ سے دس کروڑ تک لینڈ اور کسٹرکشن میں سیم وی ہے ففٹی پرشنٹ لینڈ کے لیے ففٹی پرشنٹ کسٹرکشن کے لیے رینویشن میں پانچ لاکھ سے ایک کروڑ تک سیم ہیں بلکل چیزیں اور ایکول منتری اسٹولمنٹ ہے فائننسنگ ٹینر بھی سیم ہے تین سے پچیس سال اچھا اب اس میں یہ چیز چینج ہے یہ سمجھے گا فائننسنگ کہاں تک ہو سکتی ہے اگر خرید رہے ہیں تو 99% of the property value تک آپ کو فائننسنگ مل سکتی ہے کیونکہ زہر سی بات ہے آپ اپنا ہی پیسہ وہاں رکھ کے گروی رکھوا رہے ہیں کسٹرکشن کے لیے بھی 99% تک اور رینویشن کے لیے 40% تک ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا with lien یعنی کہ گروی رکھنے کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں آگے criteria کی کہ کیا criteria ہے اس کو لینے کا اس میں بھی دیکھیں دونوں الگ الگ ہے without lien اور with lien پہلے بات کر لیتے ہیں without lien کی اس میں جو تنخہ دار لوگ ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ non resident ہو اور ان کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو اس کے علاوہ valid nicop یعنی کہ آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کی جو عمر ہے وہ 20 سال ہونی چاہیے کم از کم ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ 60 سال financing کے period تک مثال کے طور پر 40 سال کا آدمی ہے اور وہ 20 سال کی financing لیتا ہے تو جب financing کا جو period ہے 20 سال ملائیں گے اس میں تو 60 بن جائیں گے تو اس طریقے سے اس کی calculation ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ minimum income کا کوئی criteria نہیں ہے یہاں پہ اور maximum جو ہے وہ 50% دی بی آر will be kept while providing financing facility ٹھیک ہے اس کے علاوہ کو اپلیکنٹ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اور آپ اپنے کسی رشتہ دار کو جو کہ خونی رشتہ ہے پاکستان میں اس کو ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کو اپلیکنٹ جو ہے وہ پاکستانی ہونا چاہیے پاکستان میں ہونا چاہیے یعنی کہ overall length جو ہے آپ کی اس کی employment کی وہ کم سے کم دو سال ہونی چاہیے دو سال سے کم آپ کی وہ نہ ہوئی ہو جوب اچھا جو لوگ non-silled ہیں ان کے لیے کیا چاہیے جو اپلیکنٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کے پاس ہونا چاہیے NIC ہونا چاہیے age بھی وہی ہے 20 سال کم از کم زیادہ زیادہ پیسٹ تک ہو سکتی ہے اور minimum income کا کوئی criteria نہیں ہے اور maximum کا same ہے کوئی اپلیکنٹ بھی same چیز ہے کہ پاکستان میں ہونا چاہیے overall لینج جو ہے بزنس کی وہ آپ کی کم از کم دو سال ہونی چاہیے وہ چیز بھی same ہے آپ کوئی اپلیکنٹ کی بات کر لیتے ہیں کوئی اپلیکنٹ اگر منڈیٹری ہے تو اس میں آپ کو immediate family member ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا spouse ہو سکتے ہیں parents ہو سکتے ہیں بڑے بھائی بین ہو سکتے ہیں اور آپ کے بچے ہو سکتے ہیں جو adult ہیں اس کے علاوہ جو کوئی اپلیکنٹ ہے اس کے پر ایسی ہونا چاہیے لازمی بلکل صحیح بات ہے اور کو فائننسی جو ہے اس کے لیے یہاں پہ جو information دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 100% income اس کی club کی جا سکتی ہے یہ spouse کے لیے یعنی کہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے اور 75% income کو club کیا جائے گا اگر کوئی اور family member ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اوپر بتایا گیا جیسے siblings وغیرہ کی بات کی گئی تھی parents کی بات کی گئی تھی ان کے پاس بھی nic ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بس یہی important چیز ہے اس میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا without lien کی اگر میں بات کروں یہی چیز lien base کے لیے جس میں پیسے آپ گر بھی رکھیں گے تو almost same چیزیں ہیں وئی nic ہونا چاہیے russian digital account ہونا چاہیے اور آپ کا جو ہے وئی 20 سے 60 سال کی ایج ہونی چاہیے سیلٹ پرسن کے لیے نون سیلٹ کے لیے بھی almost چیزیں ساری وحی ہیں same اور جو nominee ہیں وہ کو applicant کی absence میں پاکستان میں وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے اس میں آپ کا جو lien base کی بات ہوئی ہے اچھا اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کے لیے دیکھیں جو main applicant ہوگا نا جو کہ non resident پاکستانی ہیں اب اس میں دیکھ لیتے ہیں sell it individual کی بات کر لیتے ہیں passport size color photograph اس کو اپنے پاس رکھنی ہے employer کا certificate اس کے پاس ہونا چاہیے employment کا contract ہونا چاہیے آخری تین مہینے کی slips ہونی چاہیے visa کی copy ہونی چاہیے bank statement ہونا چاہیے 12 مہینے کا اس کے علاوہ اگر کوئی tax کے document ہے تو وہ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے property کے کاغذات کی copy ہونی چاہیے اگر non sell it ہے تو اس میں بھی same چیزیں ہیں بس اس میں business کا proof چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کا work permit چاہیے ہوگا tax کے document اور باقی ساری چیزیں same ہیں اس میں اسی طرح اگر co applicant کی بات کروں تو جو پاکستان میں آدمی اس کے پاس صرف n.i.c ہونا چاہیے passport size color photograph ہونی چاہیے جو co financing ہے اس کے لیے بھی same چیزیں چاہے وہ sell it ہو یا non sell it ہو same requirement ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ documents کی checklist جو کہ اگر کوئی government کی subsidy scheme تھی دیکھیں جو میرا پاکستان میرا گھر subsidy scheme آئی تھی اگر اس کے تحت آپ لے رہے ہیں financing یعنی کہ اس میں آپ کا نام آ چکا اور اب اس کے تحت لے رہے ہیں financing تو اس کے لیے بھی انہوں نے آپ information دیئے sell it individual کے لیے اور non sell it individual کے لیے لیکن وہ requirements ہیں وہ same بس bank statement جو 12 مہینے کی وجہ 6 مہینے کا مانگا گیا باقی چیزیں same جس میں میں آپ کو بتا پاسپورٹ سائز تصویر ہے ویزے کی کاپی ہے آپ کی employment contract ہے اور اگر بزنس ہے تو بزنس پروف ہے تو سیم چیزیں ہیں باقی اس میں بھی بس صرف bank statement 6 مہینے کا مانگا پرائسنگ کی بات کر لیتے جو بڑے important چیز ہے سب اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے without lien کی بات کر رہے بھی ٹھیک ہے جس میں پیسے گربی نہیں رکھ رہے تو اس میں جو variable rate ہے 1 سال کا kai bor rate plus 1.5% ٹھیک مثال کے طور پہ kai bor rate 13% ہے تو یہ 14% اچھا جو fix rate کی بات کریں اگر 5 سال کی جہاں پہ applicable ہے تو 5 year کا fix rate وہ لیں گے وہ 1.5% add کریں پی کے آر وی میں اور پھر اس کو apply کریں گے پاکستان revaluation rate اور کارچی interbank offer rate اس کے علاوہ جو fees اور charges ہیں processing کی جو fees ہے وہ 4000 روپے early termination price یعنی کہ اگر آپ financing کے period سے پہلے اس کو terminate کرتے تو 1% for first one year ٹھیک ہے پہلے سال کے آپ کو 1% لگی گا charity apply کی جا سکتی ہے delay payment کے اوپر charity is لیے شریع compliant یعنی اسلام financing تو جو وہ آپ کے اوپر penalty لگاتے نا وہ charity میں دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو property کی appraisal ہوگی وہ actual cost آپ سے لیں گے لیگل opinion کی actual cost آپ سے لیں گے تو یہ ہو گئی pricing اچھا یہاں کچھ approved projects کی بات کی اس کی تمام تفصیل میں link share کر رہا ہوں description میں اس میں آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایک اور ہے dolmen grove residency یہ کراچی میں ہے dha phase 7 extension پہ اس میں بھی apartments وغیرہ ہیں اس کا link share کر دیتا ہوں آپ لوگ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں اچھا ان کی اگر blanks ہیں جس میں ubl میزان bank 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 and bank bank share and share as alaykum as 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 B No Man No saying As موسیقی